مجھے صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہے عمران خان ہمارے نہیں پورے ایک پاکستان کی مجورٹی کے لیڈر مشرقی پاکستان تو وہ پھر آپ کو زیادہ پتا ہوگا بکوز میں نے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی ٹیلی فونی اٹینٹ کر رہے ہیں آپ نے دیکھیں جب اس قسم کا محول پیدا ہو جائے جس میں کہ آپ جیسے صافی اس قسم کے ایک بڑا ہی آمیانہ سوال کریں تو میں تھوڑا دس اپائنٹ ہوتا ہوں میں سوال تو کیوں نہیں سمجھوں میں آپ کو سمجھتا ہوں تو میں آپ کے سوال کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے دیکھیں آپ عوام کے جو نمائندے ہوتے ہیں نا وہ ان کی جو سٹرنٹ ہوتی ہے ان کی جو قوت ہوتی ہے وہ عوام ہوتے ہیں اور جو کہ الیکشنز چھتیس الیکشنز ہوئے اس میں سے انتیس ہم نے جیتے اور کوئی ثبوت چاہیے آپ کو کہ قوت کا منبعہ کون ہے ہر ایک نے اپنا کردار ادا کرنا ہے ہر ایک نے کردار کرنا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب بیس میں نہیں پڑے مجھ سے مجھے دیکھیں پورے ملک کو پتا ہے کہ موتی اور امان کون ہے ٹھیک ہے نا اس لیے آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ میرے ساتھ بیس میں آپ نہیں جاب سوال پوچھیں سوال کیا کردار ہے یہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ہمیشہ رہا ہے پچھلے پچھتر سال سے رہا ہے بھائی اس پہ تو یہ کوئی اگر آپ اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں تو اگر آپ یہ اتنا معصومانا سوال پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اپنے فرائض نبھاتے ہیں ان کو پسے پش ڈال دیا ہے اور اس مخصوص ٹولے کو ایک ایسا تحفظ دیا گیا ہے جس کی کسی بھی محضب معاشرے میں مثال نہیں ملتی ایٹ ڈا کوسٹ آف ریپیٹیشن حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ قاعدہ مقرر کیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی بھی چوری میں ملوث ہو تو ان کا بھی ہاتھ کر دیا جائے گا اور اسی طرح حضرت علی کا فرمان کہ ظلم اور بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا کفر کا نظام چل سکتا ہے اس کی بنیادی جو پیوٹ تھی وہ یہی تھی کہ کسی بھی معاشرے میں اگر اچھے اور برے کو علیدہ نہ کیا جائے برے کو سزا دی جائے ہمارے پورے دین کا جو بنیاد ہے وہ اسی پہ ہے کہ آپ عمر المعروف نہیں اگر منکر جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو برائی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اس کے لیے وہاں پہ یہاں پہ حاکمیت تو اللہ تعالی کی ہے لیکن پاکستان کے عوام کے تھرو اس کے منتخب نمائندوں کو یہ ٹرست دیا گیا ہے ان میں ریپوس کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے وسائل کی حفاظت کریں اور عوام کی فلاہ بیبوت میں وہ خرچ کریں لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اس ملک میں جس طرح سے یہ ماضی میں پچھلے تیس سالوں میں حکومتی اور ملکی وسائل کی لوٹ مار کی گئی اور پیور ایمپیونٹی کوئی ان کو اس کا جواب نہیں دیا گیا سیاست کے پیچھے چھپے اور اس کو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا نام سے اپنا تحفظ کیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ تولہ آیا ہے دوبارہ ایک این آر او کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے کہ اپنے آپ کو این آر او دیا ہے اور تمام وہ کیسز جو کہ ان کے خلاف ایک دوسرے نے کیے تھے یہ بھی نہیں کہ ہماری پارٹی نے کیے تھے انہوں نے جو مسلم لیگ نے نون پہ اور نون نے مسلم پیپلز پارٹی پہ کیے تھے وہی کیس سارے معاف کرا دیے گئے ابھی آپ انتہا دیکھیں کہ وہ ادارہ نیب جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اعتصاب کے عمل کو عملی طور پہ نافذ کرے گا وہ موجودہ حکومت کی گھر کی لونڈی بن گیا ہے نیب کا مریم نواز کے خلاف جو ڈیسیشن ہوئی تھی اس خلاف اپیل میں نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ادارہ نیب کا مریم